بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں حیرت سے ہوں گے یہ میرا مسحر کیا علی جی مسحر جی ٹھیکو آج ہم آئے تھے آج نہیں کل رات کو آئے تھے کل رات کو آئے تھے ایک جگہ پہ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کر سکوں بہت اچھا ماحول چل ماحول یعنی پنٹ ٹائپ جو ہوتی ہے نا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا گھر نہ دیوار نہ کچھ نہ کسی چور کا ڈر نہ کوئی یہ دیکھ لے گا کہ کوئی آ رہے کوئی جا رہے بس صرف ایک ہی گھر بنا ہوئے ہیں سامنے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کوئی گھر نہیں کوئی آس پاس کا علاقہ بلکل سنسان اور یہ سامنے مین جی ٹی روڈ جو چکوال کی طرف ہے اور چکوال سے سیدھا گیا ہوئے جہلم کی طرف تو ہم آپ کو ایک چوٹا سا وزٹ کراتے ہیں یہاں کی ہاں حسن سنا نا بھائی ہاں کیا ہوا ہے انجوائی کر لے ہم کے صبح صبح یا انجوائی کر لے ہاں یہاں پہ سنا ہے وہ وہ ہوتے کیا ہوتے وہ تیتر نہیں ہوتے کالے تیتر چیک کر لیتے ہیں نا وہ بھی چیک کر لیتے ہیں اور یہاں کی کیا چیز مشہور ہے بہت چکوال کی تو ریوڈی بہت مشہور ہے ریوڈیاں تو مشہور ہے اور بھی یہاں پہ جو کیتی باری کرتے ہیں نا وہ بھی بہت مشہور ہے اب یہ گونسلہ بنا ہوا ہے لیکن ہے بالکل خالی یہاں کی ممپلی بہت مشہور ہے یہ بات آپ ہی ٹھیک ہے یہ جو کیت لگے ہوئے نا یہ سارے ان میں ممپلی پر ایک چیز ہے اگر یہاں پہ رہنا ہے نا تو ان لوگوں ان لوگوں کا پالنا آپ لوگوں کا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ ٹائگر بیٹھے ہوئے ایک بہت سامنے اور ایک یہ ہے ان کا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مال مویشی بہت زیادہ ہے تو ان کے لئے ان چیز کا ہونا بہت ضروری ہے ان کے لئے ان کے لئے ہوں ہاں پہ یہ سامنے بالکل راڑ ہے جی یہ دیکھیں یہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ سیدھا چھکوائل کی طرف سے آ رہی ہیں اور جیلم یعنی راولپنڈی کی طرف جا رہی ہیں آہ حسنہ وایا کنا سندہ میں تازہ ابھی بلکل بس ابھی ابھی یہ جو سورج نکلا ہے صبح صبح کا ٹائم آ رہا ہے ساتھ بچ کر تیس منٹ بس یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب اگر آنا ہوا کسی دوست نے تو آپ نے ساتھ جو ہے نا سئی شیوز یعنی بوٹس بین کر آئے یہاں بھئی یہ چیز یہ دیکھیں حالت بہت خراب ہو گئی ہے چار سدہ کی جو مشہور چپل ہے اور یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ دریس شوز ہے پالوان یہ کیا ہے پالوان یہ جو سامنے لگا ہوا ہے ساگ نہیں ہے سرسو سرسو ہے سرسو صبح کی یہ تازہ تازہ آوازیں جو آتی ہیں نا یہ بڑا مزہ کرتی ہے یہ سامنے بس ایک کمرہ بنا ہوئے لیکن پتہ نہیں کہ کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے پس پینٹ کی یہ ماہول جو ہے نا پالوان یہ بہت اچھا ہوتا ہے نا جنے تے گے یا سمت جا گا پا 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 ہاں 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 تو یہ لکڑی توڑتے وقت جو ہے نا ہم لوگوں نے اس طرح کا سخت کام کیا ہوا ہے آپ کے بھائی کو چوٹ لگ گئی یا یہ دیکھیں ہاں 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 پورا ہاتھ سوچ گیا ہے سیدھا لکڑی کو توڑتے توڑتے ہاتھ پہ لگ گئی ہاں 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 کہوں یہ پھر جو ہے نا یوٹیوب پہ چلا ہوں گا ویڈیو پھر دیکھ لینا بہت اچھا یہ کبوتر ہے ہاں بس ٹھیک یہ خود نکل آتا ہے ہاں بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں بہت محول ہوتا ہی جی ہمارے شہر کے لوگ جب یہاں پہ آتے نا تو یہاں کی جو یہ محول ان کو بہت بہت عجیب لگتی ہے یہ کیا ہے کیا کر رہے ہو بچو ہرین ہرین کھاسی اب پالی وال اب پالی اور مامو کئے کر رہا ہو مامو کئے کر رہے ہو باش کا بچھا دیتا ہوں باش کا بچھا دیتا ہوں باش? چھوٹا خکا ابھی باتتا تھے بھائی ابھی باتتا تھے ابھی تنہے گاڑ میں انگلی کیا ابھی باتتا تھے یار حسن میرے بھائی ان کو یہ جو میرے دیکھنے والے ناظرین ان کو کہ میرا چینل جو ان کو لائک کرے بھائی آپ کیوں نے لائک سکرائب کردے کرے نا یار دیکھیں اگر آپ لائک سکرائب کریں گے تو میں مزید ویڈیو بناوں گا تو آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے سبسکرائب نہیں کرتے نہ ویڈیو شیئر کرتے تو اس وجہ سے بندہ پھر اس کی حمد ہار جاتی ہے وہ ویڈیو بنانا چوڑ دیتے دن نہیں کرتا تو اس وجہ سے آپ سب دوستوں سے میرے کہنے پہ نہیں میرے کزن کے کہنے پہ آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمیں اور ہمت ملے اور آپ لوگوں کو نئے نئے ویڈیوز اچھی اچھی جگہ کی اس طرح دکھائیں اور آپ لوگ انجوائے کریں تینکیو فور واشنگ